بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج سات جون دو ہزار اکیس بروز سوموار چھبیس شوال ومطابق چودہ سو پیادی سوچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں واسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں سعودی عرب کے اگر ملکی ہونے کے ناتے بروقت خبروں کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پرس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپ ڈیٹس پہنچیں آج کے نیوز بلٹن میں بہت ہی اہم خبریں شامل ہوں گی بات کریں گے حج کے طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے کرونا ویکسین کے بارے میں اس کے علاوہ ویزے میں توسیب والوں کی بات کریں گے خروجودہ کے بعد مشکلات اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل فلائٹس سپیشل فلائٹس اور بھی بہت ہی اہم خبریں شامل ہوں گی تو ویڈیو کوم کمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ الشرقیہ میں کنگ خالد روڈ پر السقبہ پل بودھ تک بند رہے گا سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں وزارت نقل حمل نے کنگ خالد روڈ السقبہ پل جو ہے وہ آج پیر سے بودھ تک بند کرنے کا اعلان کیا ہے اخبار ڈونی فور کے مطابق وزارت نقل حمل کا کہنا ہے کہ سقبہ پل پر ضروری مینٹینس کا کام ہو رہا ہے اس وجہ سے اسے عارضی طور پر بند کیا کیا ہے وزارت نقل حمل نے بیان میں کہا کہ ڈرائیور ائر بس پل اور اسکان الخبر پل متبادل راستے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں وزارت صحت کے 98 فیصد عملے نے کرونا ویکسین لگوا لی کرونا ویکسین مراکز میں کام کرنے والے 98 فیصد عملے کو ویکسین لگائے جا چکی ہے جبکہ کرونا جو ٹیسٹ مراکز کا 93 فیصد عملہ ویکسین لگوا چکا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ وزارت صحت کے تحت ہسپتالوں اور صحت مراکز میں کام کرنے والے 82 فیصد عملے کو ویکسین لگائے جا چکی ہے وزارت صحت نے کہا کہ ان دا دنوں کے دوران وزارت کا 100 فیصد عملہ کرونا ویکسین لگوا چکا ہوگا ملک بھر میں قائم 590 مراکز میں اب تک 14 ملین سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگائے جا چکی ہیں جبکہ استعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے سعودی وزارت چند روز میں حج کے طریقہ کار کے بارے میں اعلان کریں گے سعودی عرب کے قائم مقام وزیر اطلاعات اور نشریات ماجد القسبی نے کہا کہ وزارت صحت حج کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے باعث درپیش چیلنجوں کی روشنی میں آئندہ چند دنوں کے دوران اس سال حج کا طریقہ کار واضح کریں گے سبق الاخباریہ کے مضابق ماجد القسبی حج کا طریقہ کار واضح نہیں ہو سکا ہے انہوں نے کہا اس سال حج کی حکمت عملی جو ہے واضح نہ ہونے کے کئی اسباب ہیں سب سے اہم کرونا وائرس میں مسلسل تبدیلی اور ویکسین کی قلت ہے مادد القسبی نے کہا کہ سعودی عرب کی ایک بڑی کوشش یہ ہے کہ حج مقامات اندرونے سعودی عرب اور مسلم دنیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا باعث نہ بنیں کیا 58 سال پہلے بھی شہریوں کو حج کے لیے اجازت نامے کی ضرورت تھی ابھا اجائب گھر نے 58 سالہ پرانی ایک ڈاکومنٹ شہر کی ہے جس میں ایک شہری کی درخواست بھی ہے جس پر مذکورہ شہری کو حج اجازت نامہ جاری کیا گیا تھا سبق ویب سائٹ کے مطابق اس زمانے میں شہریوں کو حج کرنے کے لیے اجازت نامہ ضروری تھا درخواست گزار قبیلے کے سردار سے ریجن کے گورنر کے نام مکتوب لکھواتا تھا تاریخی دستاویز میں ابھا کے مالے قبیلے کے سردار اسیر بن علی بن احمد بن ماضی نے 1384 حجری میں یہ درخواست اسیر ریجن کے تحت ابھا کے گورنر کے لکھا تھا مکتوب میں لکھا قبیلے کا فرد محمد بن ملہ حج کا ارادہ رکھتا ہے ہم گورنر سے اجازت نامہ کی درخواست کرتے ہیں ساتھ ہی سفر میں سہولت کی فراہمی کی جو ہے وہ بھی امید رکھتے ہیں انہوں نے گورنر کا محکمہ جو پاسپورٹ کے نام نوٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ مذکورہ شخص کو حج کے لیے مکہ جانے کی اجازت ہے مذکورہ شخص سعودی شہری ہے تہم اسے متعلقہ ادارے سے رجوع کر کے شہریت کی درخواست دینا ہوگی مذکورہ درخواست پر درخواست گزار کی تصویر بھی ہے سرکاری ادارے کی مہر اور تین ٹکٹیں بھی لگی ہوئی ہیں فنی مشکلات کی وجہ سے ویزے میں توسین نہ ہو تو کیا کریں اپشر کے ذریعے غیر ملکی کارکنوں کے ویزے کی توسین میں ٹیکنیکل مسائل جو ہیں وہ پیش ہوں تو کفیل کو چاہیے کہ وہ انتظامیہ یا کال سینٹر سے رابطہ کرے آجل ویب سائٹ کے مطابق اپشر انتظامیہ نے کہا کہ مقفول کی ویزے میں یعنی کہ جو آپ کے بندہ پاس کام کرتا ہے کفیل کے اس کے ویزے میں توسین نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکنیکل پرابلمز ہو سکتی ہیں ایسی صورت میں کفیل کو چاہیے کہ وہ ٹویٹر پر انتظامیہ سے رابطہ کر کے اپنا نام اور شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کرائے اس کے ساتھ اپنا رابطہ نمبر اور جو اپنا اس کا بندہ ہے اس کا نام اور اکامہ نمبر کے علاوہ مسئلے کی وضاحت کریں مذکورہ مسئلے کے حل کے لیے اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی سرویس سینٹر سے یہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اپشر انتظامیہ کی طرف سے یہ وضاحت ایک شہری کہ سوال جو ہے اس کے جواب میں کی گئے جس میں کہا گیا مجھے میسج ملا ہے کہ میرے جو آدمی ہے جو میرا امپلائی ہے اس کا ویزا سات دن بعد ختم ہو جائے گا میں نے ویزے میں توسیق کرنا چاہیے مگر سسٹم قبول نہیں کرنا مجھے کیا کرنا چاہیے واضح رہے کہ اپشر آن لائن سرویس کے ذریعے محکمات جوازات سے رجوع کیے بغیر کئی خدمات انجام دی جا سکتی ہیں ان میں اکامہ کی توسیق خروج وضا اور خروج رہائی وغیرہ کے علاوہ ویزوں میں توسیق بھی شامل ہے خروج وضا حاصل کرنے کے بعد سفر نہ کریں تو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اکامہ اور رہاشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہیں آجر اور اجیر کے حوالے سی بھی قوانین موجود ہیں ان سے آگئی ضروری ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی بیشتر خدمات اور ان لائن فراہم کی جا رہی ہیں گزشتہ سال کرونا وائرس کے دوران اکامہ اور دیگر معاملات کو نمٹانے کے لیے جوازات نے اپشر اور مقیم پورٹل پر خصوصی سرویس کا آگاد کیا تھا جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ اپنے سائے خاص فیملی ڈائیور کا حروب لگایا تھا مگر اب وہ واپس جیوٹی پر آ گیا ہے جوازات کی جانب سے بتایا گیا گریلو ملازمین کے حروب کو کینسل کرانے کے لیے پندرہ دن کا وقت ہوتا ہے جوازات کی ڈیجیٹل سرسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حروب کینسل کرانا ممکن ہے مگر دو ہفتے کے اندر اپشر پورٹل پر موجود سرویس تواصل میں جائیں جہاں مطلوبہ براوزر میں تفصیلات درج کریں اور سمیٹ کر دیں کیا رہے اپشر پورٹل پر جہاں اقامہ کی تجیز اور خروج ادھا ویزے کے حصول کے علاوہ کئی اور سہولتیں موجود ہیں وہاں خصوصی طور پر جاری کردہ ایک براوزر تواصل ہے جس کا نام اس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے رسائل اور تلمات کے عنوان سے یہ سہولت محدود طریقے سے پیش کی جا رہی تھی تواصل کے معنی رابطے کے ہیں اور اس سرویس کا بنیازی مقصد لوگوں کو جوازات کے آفیس میں بلائے بغیر ان کے مسائل کو حل کرنا ہے تواصل سرویس پر کسی بھی معاملے کے بارے میں جو آٹومیٹک طریقے سے مکمل نہیں ہوتا آپ درخواست کر سکتے ہیں تاہم اس کے لئے آپ کو چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اگر کوئی ڈاکومنٹ ثبوت بھی ہو تو اس کو فوٹو کاپی اپلوڈ کر دیں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ ایک غیر ملکی کی جانب سے خروج ادھا کے حوالے سے پوچھا گیا کہ خروج ادھا حاصل کر لیا ہے مگر میں نے اپنے سفر کا ارادہ کینسل کر دیا ہے اس صورت میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی جو ادھا کی جانب سے بتایا گیا کہ خروج ادھا ویزے کی مدت کے دوران سفر نہ کرنے پر اسے کینسل کرانا لازمی ہے وہ صورت دیگر ویزہ کینسل نہ کرنے پر جرمانہ آئید کیا جاتا ہے واضح ہے خروج ادھا کی فیز مہانہ بنیاد پر وصول کی جاتی ہے جو سو ریال مہانہ ہے جبکہ کمت کم دو ماہ کی مدت کا خروج ادھا جاری کرائے جاتا ہے یہ بھی خیال رکھیں کہ خروج ادھا جاری ہونے کے بعد جمع کرائی گئی فیز ناکامل واپسی ہوتی ہے ویزے کی مدت کے دوران اسے استعمال نہ کرنے یعنی سفر نہ کرنے کی صورت میں لازمی ہے کہ ویزے کو مکرم مدت کے اندر اندر کینسل کرائے جائے ورنہ ایک ہزار ریال جرمانہ آدھا کرنا پڑتا ہے جب تک جرمانہ آدھا نہیں کیا جاتا تب تک اقامہ بھی تجدید نہیں ہوتا سعودی عرب اور یونان میں ساحلی اور سمندری سیاحت کا معاہدہ سعودی عرب اور یونان نے اتوار کو ایتنس میں ساحلی اور سمندری سیاحت کے معاہدے پر دستکت کرتی ہے سرکاری کبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے وزیر سیاحت احمد الخطیب اور یونان کی طرف سے ہیری جیو ہیرس نے معاہدے پر دستکت کی ہے ان دونوں ملکوں نے اپنے ہاں سمندری اور ساحلی سیاحت کے فروغ کا عظم ظاہر کیا ہے یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے حوالے سے مصبت قدم ہے اس کی بدولت جو ٹوریزم ہے اس کا مستقبل روشم ہوگا اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو ٹوریزم ہے اس پر کرونا کے جو اثرات پڑے ہیں اس سے نکلنے میں بھی مدد ملے کی سعودی عرب میں کرونا ویرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے پاکستان انڈیا سمیت ابھی بھی نو ملکوں پر آردی سفری پابندی موجود ہے سفری پابندی سے چھٹیوں پر گے ہوئے ہزاروں لوگ جو ہیں سفری پابندی کے خاصمیوں اور خروجودہ اور اکامی کی مدد کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں سعودی عرب میں کرونا ویرس کی دوسری لہر کی وجہ سے حکومت نے احتیاطی تضابیر اختیار کرتے ہوئے ونوے فلائٹس پر بیس ملکوں پر پابندی آئیت کی تھی جو کہ تین فروری دوہزار اکیس کے رات ایک بجے لگائے گئی تھی اس کے بعد پابندی کی تاریخ کی جو ہے اختتامی تاریخ تھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا اس کے بعد تیس میں کو جو بیس میں سے گیارہ ملکوں مرسے جو ہے وہ اس میں سے پابندی اٹھا ری گئی اور جو ہے ابھی بھی نو ملکوں کی پابندی جو ہے اس پر برقرار ہے لیکن ابھی جو ہے پاکستان کی جو پی آئی اے انٹرنیشنل ائر لائن ہے انہوں نے ایک پوسٹ کی اپنی جو ویب سائٹ پر اس کے بعد انہوں نے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو ہے جو سعودی عرب آنا چاہتے ہیں انہوں نے چند ہوتلز کے نام لکھے دے کہ اگر وہ لوگ ان ہوتل کا جو ان کے پاس پیکج ہے اور پی اے کی ٹکٹ ہے تو وہ لوگ سفر کر سکتے ہیں سعودی عرب کا اس کے بعد انہوں نے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ابھی جو ہے سعودی حکومت نے جو ہے جو خروجودہ ہے اقامے کے مدت میں مفت توصیب بھی دی تھی وہ ختم ہونے کے بعد ابھی بہت سے لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ دو جون تک کی جو ہے وہ ڈیلیٹ دی گئی تھی اس کے بعد ابھی کوئی مزید اپ ڈیلیٹ نہیں دی گئی تو کیا یہ پابندی کا نفاذ کب تر رہے گا اور جو ہے پروازوں کی بہادی کب تک ہوگی جو پابندی ہے اس کے بارے میں سرکاری سطح پر کوئی اطلاع محصول نہیں ہوئی حکام کا کہنا ہے کہ احتیاط کے پیشے نظر سفری پابندی آئیت کی گئی ہیں جیسے ہی مطلقہ ادارے کرونا کے حوالے سے ریپورٹ جاری کریں گے پابندی کے خاتمی کے حوالے سے وزارت داخلہ کے جانب سے بہت اعلان کیا جائے گا اور اس کے علاوہ انڈیا کی جو فلائٹس ہیں انڈیا کی فلائٹس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ ہے کہ انڈیا بھی جو ہے اپنی فلائٹس کی بہادی کے لیے میٹنگز کر رہا ہے تاکہ ایٹ بابلز شروع کی جائیں اور دوسری طرف انڈیا میں بھی حج کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور حج کی تیاریوں کے حوالے سے وہاں کے جو ہے اناؤنس کیا جا رہا ہے تو اگر حج اوپن ہوتا ہے حج علاو ہوتا ہے تو حج کے لیے فلائٹس بھی آئیں گی انڈیا اور پاکستان سے تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے آنے والے چند دن کے اندر آج وزارت کی طرح سے یہ بھی آیا ہے کہ وہ آنے والے ایک دو دن کے اندر اندر حج کے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے اور حج کے بارے میں فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا کی فلائٹس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو لے کے چلیں گے فیل وقت مزید سپیشل فلائٹس کی طرف آپ کو بتاتے ہیں آج بندے بھارت مشن کے تحت تین فلائٹس جائیں گی انڈیا کے لیے ایس وی سیون سکھ ایرو جدہ سے دلی کے لیے جائے گی سعودی ریبن ائر لائن کی اے آئی ون نائن ایٹ سکھ جدہ سے حضر آباد جائے گی ایر انڈیا کی فلائٹ اس کے علاوہ آئی ایکس ون فور ٹو فور جدہ سے پوشن کے لیے جائے گی ایر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہوگی سعودی عرب سے جو ہے پاکستان کے لیے جو فلائٹ جائیں گی اس میں آج کراچی جو ہے اس کے علاوہ پہلی فلائٹ جدہ سے تین فلائٹ جائیں گی جس میں سے ایک کراچی ایک ملتان اور ایک لاہور کے لیے جائے گی جبکہ ریاض سے بھی آر ٹوٹل چار فلائٹ جائیں گی جس میں سے تین اسلام آباد جائیں گی اور ایک لاہور کے لیے جائے گی اور دماغ سے سیال کورٹ کے لیے ایک فلائٹ آج سکیچل ہے باقی کمپلیٹ سکیچل آپ کی سکرین پر موجود ہیں ہم آپ کو لے کے چلیں گے کچھ کرونا کی خبروں کی طرف کرونا کے نئے کیسیز ایک ہزار سے کم ہو گئے سولہ اموار سولیرہ میں اتوار شہدون کو کرونا کے نئے کیسیز ایک ہزار سے کم سامنے آئے ہیں اتوار کو سبق نیوز نے وزارت سہد کی جانت سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے نو سو چوراسی نیمبری سامنے آئے جبکہ ایک ہزار ایک سو پچاسی افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں وزارت سہد کے مطابع گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے جو مزید سولہ مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر ساتھ ہزار چار سو چھپن ہو گئی ہے وزارت کا کہنا ہے سو دیرہ میں کرونا کے ایکٹیو کیسیز کی تعداد نو ہزار چار سو چھاریس ہو گئی ہے جن میں سے ایک ہزار پانچ سو پینتالیس مریضوں کی حالت نازک ہے جو کہ انتہائی نگرداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں سب سے زیادہ مریض مکہ ریجن میں سامنے آئے جن کی تعداد تین سو انچاس ہے جبکہ ریاض ریجن میں دو سو دس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ایک ہفتے میں کرونا ایسو پیس کی تیس ہزار خلاف وردیاں ریکارڈ کی گئیں سعودی عرب میں وزارت داخلہ نے کہا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کرونا ایسو پیس کی تیس ہزار خلاف وردیاں ریکارڈ پر آئی ہیں وزارت داخلہ نے بیان میں کہا یہ اداد و شمار تیس میں سے پانچ جون تک کے ہیں اخبار ٹوٹی فور کے مطابق وزارت داخلہ نے بتایا ریاض ریجن میں سات ہزار چار سو مکہ میں تین ہزار نو سو الشرکیہ ریجن میں تین ہزار کسیم ریجن میں دو ہزار جبکہ مزینہ ریجن میں ایک ہزار چار سو خلاف وردیاں سامنے آئی ہیں سعودی کھلاڑیوں کو تربیت کے لیے سپین بھیجا جائے گا سعودی وزیر سپورٹ شہزاد عبدالعزیز بن ترکی الفیصل نے کہا کرونا وبا کے دوران انٹرنیشنل ٹورنیمیٹس کی مزبانی کر کے سعودی عرب نے سپورٹس انتظامات میں اپنی قابلیت کو ثابت کیا ہے شہزاد عبدالعزیز بن ترکی الفیصل اطوار کو وزیر اطلاعات اور ترجمان وزارت صحت کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے الاخباریہ کے مطابق وزیر سپورٹس نے بتایا کہ سپورٹس کلپ کی مدد سے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے اور سپورٹس اکیڈمیز اور کلپ کی اجازت ناموں کا پروجیکٹ چاری کیا گیا ہے ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن آمزید خبروں کے لیے ہمارا شام چھ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم